اردو ریکورڈز کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو صرف انڈیا اور پاکستان سے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ دبائی میں گھومنے یا کام کاج کے سلسلے میں آتے ہیں اس لئے دبائی دنیا کا سب سے بڑا سہاتی مقام بن چکا ہے دبائی کے بارے میں آپ نے بہت سی حیران کن باتیں ضرور سن رکھی ہوں گی جیسا کہ دبائی میں انکم ٹیکس زیرو فیصد سے بھی کم ہے دنیا کی بلندو بالا بیلڈنگ دبائی میں ہے دنیا کے سب سے بہترین اور مہنگے ترین ہوتیلز بھی دبائی میں موجود ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دبائی کی جیلوں کے بارے میں کچھ احران کن حقائق ان جیلوں میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دبائی کو ویسے تو کرائم کے حوالے سے پاک صاف سمجھا جاتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دبائی میں جرام کی شرح زیرو فیصد سے بھی کم ہے لیکن جب بات آتی ہے سہرو تفریقی یا روزگار کی تو دنیا بھر سے لوگ دبائی کا روح کرتے ہیں جن میں عورتیں کافی تداد میں ہوتی ہیں خاص طور پر پہلی مرتبہ دبائی میں آنے والی خواتین دبائی کے قانون سے واقف نہیں ہوتی اور ایسی ہی گلتیاں کر دیتی ہیں جنہیں وہ اپنے ملک میں ایک معمولی بات سمجھ لیتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ پولس کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اور انہی گلتیوں کی وجہ سے انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے ویسے تو دنیا کی کسی بھی جیل میں قیدیوں کے ساتھ برے سلوک کی خبریں سننے کو عام ملتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جیل کا نام سنتے ہی عام انسان ڈر جاتا ہے ویسے تو دبائی میں خواتین کی جیل علاویر کے بارے میں بتانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جیسے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ادوائیات لے کے گھومنا یا پاسپورٹ کے بغیر سڑک پر گھومنا سرعام شراب پینا کسی ریسٹورنٹ یا سہاتی مقام پر گیر اخلاقی کام کرنا اور ایسی بہت سی وجوات کی وجہ سے عورتوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے سفید رنگ کی دیواروں والی اس جیل میں واج ٹاور بنائے گئے ہیں اس لیے یہاں دروازوں کو تالے نہیں لگائے جاتے تاکہ قیدی عورتیں گھوم پھر سکیں اور آپس میں بات چرت کر سکیں اس جیل میں زیادہ تعداد بیرون ملک سے آئی ہوئی عورتوں کی ہوتی ہے جن میں اکثریت بھارت پاکستان ایران اور بنگلہ دیشی خواتین کی ہے اس جیل میں قیدی عورتوں کو شلوار کمیز کی طرح گلابی رنگ کی یونیفارم پہننا پڑتی ہے اس یونیفارم کے ساتھ سر اور چیرے کو چھپانے کے لیے ایک کپڑا بھی دیا جاتا ہے بیسے تو اس جیل میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں جانی کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ قیدیوں کے لیے لاج کی سہولیات اور ایک مارگیٹ بھی موجود ہے جہاں سے قیدی کوئی بھی سمان خرید سکتا ہے ان قیدی عورتوں کی نگرانی کے لیے دبائی کی لیڈی پولیس بھی ہوتی ہے دبائی کی لیڈی پولیس کی یونیفارم ہرے رنگی ہوتی ہے جیل میں صبح پانچ بجے قیدی عورتوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور رات دس بجے جیل کے دروازے اور لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور کسی کو اپنے کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی خلاف وردی کرنے والی عورتوں کو سکت سے سکت سزا دی جاتی ہے یعنی سزا کے طور پر مشکت بھرا کام اور کھانے میں ابلی پھیک کی دال دی جاتی ہے جیل میں عورتوں کو کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی بے شک دبائی کی جیلوں میں بہت سہولیات میں اثر ہیں لیکن دنیا کی دوسری جیلوں کی طرح دبائی کی جیلوں میں بھی گیر ملکی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا دبائی کی جیلوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں دوستو میں امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی